بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرے بسمیں دے دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تُو اس کا مالک بن گیا ہے جس طرح خدا ہمارا مالک ہے تیرے فرض تو یہ ہے کہ اس برطری پر جو تجھے تیرے غلام پر حاصل ہے خدا کا شکر ادا کرے تُو اس پر اتنا ظلم نہ کر ہو سکتا ہے قیامت کے دن تیرے یہ غلام تجھ سے اچھی حالت میں ہو جیسا کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے بڑی حسرت یہ ہوگی کہ نیک غلام کو تو بہشت میں داخل کیا جائے گا اور سخت گیر بدکار آقا کو دوزخ میں بالا دستی تجھے حاصل ہے تو بیداد نہ کر اپنے محکوم کی عزت کو نہ کر یوں نیلام حشر کے روز یہ صورت نظر آئے گی تجھے ہوگا تُو آگ میں اور پھولوں میں تیرا یہ غلام حضرت سادی رحمت اللہ علیہ نے اس حکایت میں حاکم اور محکوم کے درجوں کی وضاحت فرمائی ہے اور قرآنی احکام کے مطابق یہ درس دیا ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور مروت کا برطاو کیا جائے اگر دنیا میں وہ کسی وجہ سے بے بس اور لاچار نظر آتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ روز قیامت بھی ان کی یہی حالت ہوگی اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ